اسلام علیکم ایورس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بٹر نان کی ریسپی بسی بٹر نان کو بہت ہی الگ الگ طریقوں کی ساتھ بناتے ہیں گارلک نان بھی ہوتا ہے اور گھی والے نان بھی ہوتا ہے تو یہ سیمپل والے نان ہیں جو آپ اسے کبھی بھی اور ایزی لی بنا سکتے ہیں بہت ہی سافٹ اور زبردست یہ بٹر نان بن کے تیار ہوتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت ہی جید اچھے بھی لگتے ہیں اور یہ نان بہت ہی جلدی بن کے تیار ہوتے ہیں آپ اس نان کو کسی بھی کر لیں یا پھر چکن گریوی کے ساتھ کھائیں بہت ہی زیادہ مزیدہ لگتے ہیں تو پھر چلی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے یہاں پر ہم لیے تین کپ میدے کاٹس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اوئل اور اب ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ساتھ میں ڈالیں گے شوگر شوگر چاہے گے تین ٹی سپون شوگر اور نمک آپ اپنی مردی سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اس نان کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم استعمال کر رہے ہیں یہ والا بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر آپ کو کسی بھی کمپنی کی مل جائیں گے لیکن ہم اسی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون اچھے سے مکس کر دیں گے اس کا ہٹا گونے کے لیے آپ نے یہاں پر ہلکی سے گرم پانی کا استعمال کرنا ہے پانی زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ تو زیادہ تھنڈا پانی آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کرتے بھی ڈالیں اور اس کا میڈیم سے آٹا گون کے تیار کر لیں آٹا زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ تو زیادہ سوفٹ کچھ دیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا گون کی بلکل تیار ہو چکا ہے اس کا آٹا گوننے کے لیے آپ یہاں پر دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم آدھے گھنٹی کے لیے بند کر دیں گے آٹے کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے آٹا بہت ہی اچھے سے سیٹ ہوا ہے اس کو ایک اور پر اچھے سے گونتے چاہیں گے آٹا اچھے سے سوفٹ ہونے کے بعد جتنا سے اس کا آپ کو نان چاہیے اتنا یہاں پر آپ ایک پیڑا لیں تو یہاں پر پیڑا جو ہے بہت ہی اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے یہاں پر ڈس کریں گے تھوڑا سا سکا آٹا اور اس کے بعد اسے بہت ہی ہلکی ہاتھوں سے بیل دے چاہیں گے تو یہاں پر نان آپ جتنی پتلی یا پھر موٹی چاہتے ہیں اتنی مرسی آپ یہاں پر اس کو بیل کے تیار کر لیں اگر آپ نان کی روٹی پتلی پیلیں گے تو وہ سیکھنے کے بعد کڑا کھوچ آتی ہے اور اگر موٹی بنائیں گے تو وہ نرم ہوتی ہے تو آپ اسے میڈیمی بیل کے تیار کر لیں اس میں ہم بیکنگ پورٹ ڈالے ہیں تو سیکھنے کے بعد یہ ہلکی سی پھول بھی چاہتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس طرح کی روٹی بیل کے تیار کر لیں نہ تو زیادہ پتلی ہے اور نہ تو موٹی ہے اب اس کے پر لگائیں گے پانی اس کی ایک سیٹ پر آپ نے پانی لگانا ہے تاکہ جب اس کو ہم توے پر ڈالیں گے تو یہ اچھے سے چھپک چاہے اس کی نیچے والی سیٹ پر آپ بھرے دھنیا اور کالی تیل کالون جی تیل کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو پلین بنا رہے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ڈال رہے ہیں توے کو ہم پہلے سی گرم ہونے کیلئے رکھتی ہے تو اس کا فلیم ملکل لو ہے جو پانی والی سیٹ ہوتی ہے آپ نے اس کو توے پر ڈالنا ہے تاکہ وہ اچھے سے چھپک چاہے خوشتر کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت ساری ببل سانی سٹارٹ ہو جائیں گے اس کا فلیمہ میڈیم کر دی ہیں تاکہ یہ اور اچھے سے پھول جائے اس نان کی ساتھ ہم بنے ہیں افغانی چکن اگر آپ اس کی ریسی پی دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی انسکرین پر آپ کو ریسی پی مل جائے گی وہاں پر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس توے کو اس طرح سے ہم پلٹ کیس طرح سے سیکھتے چاہیں گے اس کو بنانے کیلئے آپ نے لوہے کے توے کا استعمال کرنا ہے تاکہ روٹی اچھے سے چپک جائے اور نیچے نہ گرے تو آپ یہاں پر نان اسٹک کے پین یا فی طوے کا استعمال بلکل بھی نہ کریں آپ اسے جیتاں سیکھنا چاہتے ہوتی مرضی آپ اسے سیکھتے چاہیں اس کو سیکھنے کے بعد آپ اس کے پر فورانی بٹر لگائیں یا پھر آپ یہاں پر گھی کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر اس کے پیچھے کی سیٹ دیکھیں دونوں طرف سے بہت یہ اچھے سے سیکھ چکی ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور اسی طرح سے باقی والے نان بنا کے تیار کر لیں گے تو بس یہاں پر تیار ہے بہت ہی زبردست اور سوفٹ بٹر نان اور یہ نان کسی بھی گریوی اور کرنی کی ساتھ بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو بس آپ اس کو ہماری طریقے سے ضرور ٹرائے کریں اور اسے انجوائے کریں اگر آپ کو ہماری آج کی اس بٹر نان کی ریسی پی پسن آئی ہے تو اس کو لائک کامنٹ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چنل شاہدہ سکوکنگ پر نیو ہیں پہلی پر رہے تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ پھولیں تو ہم ملتے ہیں ایک اور نیو مسئلہ سی پی کی ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ